اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں جی آپ سب لوگ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے دو دن پھر سے میں غائب ہو گئی ہوں بھئی میں کیا کرو ایک تو دن اتنے زیادہ چھوٹے ہو گئے ہیں کچھ بھی کرنے کا پہلے دل نہیں کر رہا ہوتا اوپر سے ریکارڈنگ کرو پھر وائس آور کرو ایڈیٹنگ کرو اس میں اتنا زیادہ ٹائم جاتا ہے نا آپ کی سوچ ہے اچھا خیر یہ سب باتیں تو چلتی رہیں گی کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل اچھا جی یہاں پہ میں مصطفیٰ کے لیے کچھ انرویر لے کے آئی تھی اچھا میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی ہوں میں نے تقریبا کوئی پچھلے تین ساڑھے تین ہفتے سے ایک پیج سے آرڈر کی ہوئے تھے اور وہ پیج کا نام میں آپ کو بتاؤں گی نا بڑی بڑی بلوگرز نے اتنی زیادہ تعریف کی ہوئی تھی بھئی پیج کا نام ہے بیبی پلینٹ اتنی زیادہ تعریف سنی ہوئی تھی میں نے میں نے کب سے سوچا ہوا تھا کہ میں مصطفیٰ کے لیے بہت کچھ لوں گی نا جب بھی ونٹرز آئیں گی کیونکہ ان کے پاس ونٹر کا سٹاف بہت مزے کا ہوتا ہے میں ایسے جیسے دیکھتی تھی تو ایک تو پہلی بات جب کسی بھی برینٹ کے پاس کوئی بھی چیز آؤٹ آف سٹاک ہو تو انہیں بتانا چاہیے کہ بھئی ہمارے پاس یہ چیز آؤٹ آف سٹاک ہے تو ظاہر سے بات ہے اب ہم لوگ جو آرڈر کر رہے ہیں ضرورت کی چیز ہوتی ہے اب بچے اتنی زیادہ سرتی ہیں تو بچوں کے لیے تو انر ویئر بہت زیادہ ضروری ہے تو اب میں نے ادھر سے آرڈر کیا ہوا تھا دو ہفتے آلریڈی گزر چکے تھے تو میں نے ان کو ای میل کی میں نے انہیں کہا کہ بھئی کہاں ہے نا میرا آرڈر کہاں ہے میں نے اتنا عرصہ ہو گیا ہے مطلب دو ہفتے آلریڈی ہو گئے ہیں میں نے آرڈر کیا ہوا ہے ابھی تک مجھے ڈیسیو نہیں ہوا تو تقریباً کو اتنی دیر کے بعد ان کا ڈیپلائی آیا کہ بھئی یہ نمبر ہے اس پہ کال کریں یہ ہیلپ لائن نمبر انہوں نے دے دیا اس پہ ہم نے کال کی تو انہوں نے بولا کہ بھئی ویڈس ایپ پہ کال کانٹیکٹ کریں میں نے ویڈس ایپ پہ انہیں میسج کیا تو آگے سے مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ نے آرڈر کیا ہے اس میں جو تھرمل ویئر ہے انر ویئر ہے تو وہ تو آٹ آف سٹوک ہے جب ان سٹوک ہوگا تب آپ کے پاس آ جائے گا تو بھئی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا اگر مطلب کوئی بھی برینڈ ہے اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی چیز آٹ آف سٹوک ہے تو آل ریڈی آپ لوگ منشن کر دیں تاکہ جو بھی آپ لوگوں سے کوئی چیز لے رہے تو ویسے بھی ایک ہم لوگ جب بھی آن لائن کوئی شاپنگ کرتے ہیں ایک دن ہم لوگ آرڈر کرتے ہیں دوسرے دن سے تو ہمیں انتظار شروع ہو جاتا ہے ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ کب آئے گا کب آئے گا اور بچوں کی کوئی بھی چیز تو ویسے ہی بہت زیادہ ضرورت کی ہوتی ہے تو بس وہاں سے میں نے سوچا کہ اچھا ایک بار نہیں میں نے دو بار آرڈر کیا ان سے کہ اچھا چلو پہلی بار اگر پارسل ریسیو نہیں ہو رہا دوسری بار میں ریسیو کر دوں گی لیکن ابھی تک بھی اس پارسل کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ اب ظاہر سی بات ہے مجھے ہی یوز کرنا تھا مصطفیٰ کے لیے تو میں بس لے کے آگئی تھی نا اب میں نے یہی سے لوکل مارکٹ سے ہی جا کے اس کے انیر ویئر مطلب ہائنیکس وغیرہ لے لی تھی اچھا جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے نا تو مجھے کوئی اتنی چڑ چڑھتی تھی نا یہ ہائنیکس سے بہت زیادہ مطلب مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی ایچنگ ہو رہی ہے ایریٹیشن ہو رہی ہے بہت زیادہ ہائنیکس سے اور اب جب ہماری خود کے بچی ہو گئے ہیں تو وہی چیز ان کے لیے لینی پڑھ رہی ہے اب جائے سے بات ہے وہ بھی انکمفرٹیبل ہوتے ہوں گے لیکن ہم تو ماں ہیں ہم نے تو انہیں پہنانے ہیں سردیوں سے بچانا ہے اچھا خیر سارا سالا میں نے بنا لیا آپ کو ایک بیبی پلانٹ کے اپنے دکھ سناتے سناتے اچھا خیر یہاں پہ نا آج میں نے جو ہے وہ علو چکن بنایا تھا آپ لوگوں نے آل ریڈی دیتھ لیا ہوگا ریسی پی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر نہیں کر رہی کیونکہ یہ ہر گھر میں بنتا ہے پاکستانی ہر دوسرے گھر میں کیا ہر گھر میں بن رہا ہوتا ہے اور ڈیلی بیسیس پہ یہ سالن بن رہا ہوتا ہے اس کے بعد جی بس میں ساتھ ساتھ روٹی بنا رہی تھی اور جب بھی میں چائے پینے کے لیے بیٹھتی ہوں نا تو مصطفیٰ کہتا ہے کہ بس مجھے چائے دے دو ہم لوگ اسے بلکل بھی چائے نہیں دیتے بہت زیادہ ایوائیڈ کرتے ہیں کہ بلکل چائے نہ دیں یا آپ لوگوں کو میں علو چکن کا سالن دکھا رہی تھی یہ شام کا ٹائم تھا دن میں ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا تھا وہ میں نے ریکارڈ بھی نہیں کیا یا اب شام کا ٹائم تھا میں کھانا دوبارہ سے ڈالنے لگی تھی اچھا ہمارے گھر میں ایک ہی بار سالن بنتا ہے ایسا نہیں کہ مطلب شام کو الگ سالن بنے اور دن میں الگ سالن بنے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہم لوگ ایک ٹائم پر بناتے ہیں اور وہیں جو ہے نا دو ٹائم پر ایزی لکھا لیتے ہیں اس کے بعد یہ نیکسٹے کا کلپ ہے مطلب آج دن کا مطلب کہ آپ لوگ تو نیکسٹے ولوگ دیکھیں گے نا یہ میں آپ کو بتاؤں تھا اسٹے کا کلپ ہے از تھرچے کو میں نے جو ہے وہ دال چاول بنا لیے تھے اچھا ہمارے گھر میں دال چاول صرف میں اور مصطفیٰ کی دادی ماں ہی کھاتے ہیں اور یہ مصطفیٰ کے بابا اور اس کے دادا جو ہے نا وہ بلکل بھی پسند نہیں کرتے لیکن ہمیں بہت زیادہ پسند ہے اس لیے ہم لوگ ضرور بناتے ہیں ان کو پھر ساتھ میں کچھ اور ضرور دے دیتے ہیں وہ پھر ایک ایک ایکسٹرہ کام ہو جاتا ہے لیکن ہم لوگ اپنے لیے دال چاول ضرور بناتے ہیں کیونکہ ہمیں اچھا ہی اتنا لگتا ہے مطلب دال چاول اچھا لگتا ہے یار یونیک ہے ڈیلی 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 روٹی کھا کے بھی بندہ تھک جاتا ہے بس جی یہاں پہ میں جو ہوں نا اچھا مصطفیٰ کی کوبی آج میں کیا کر رہی تھی پہلے تو وہ سو گیا تھا وہ فیڈر لے کے ہی سو گیا تھا نا دودھ پی کے سو گیا تھا اور اس کے لیے میں نے الہدہ سے کچھ بنایا بھی نہیں ہوا تھا تو میں نے سوچا میں نا اس کو تو تھوڑے سے میں نے اس میں سرائس لے لیا تھے کیونکہ نمک بہت زیادہ نہیں تھا ان میں مطلب کم کم مناسب نمک تھا زیادہ نہیں تھا اور اس میں میں بلکل تھوڑی سی جو ہے نا وہ دال ڈال رہی تھی بلکل تھوڑی سی اچھا ہم لوگ دال میں جو ہے نا وہ ریڈ میرس بلکل بھی یوز نہیں کرتے نا تو اس لیے وہ زیادہ مطلب دار نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے بہت تھوڑی ڈالی ہے اس میں اب یہی میں نا اس کو کھلا دوں گی مطلب ڈیلی ڈیلی جو ہے کبھی کبھی ہم اپنے والا بھی ہمیں اپنا والا کھانا بھی بچے کو کھلا دینا چاہیے مطلب سیدھی سے بات ہے بچے کا کھانا الگ بنانے میں بھی بڑی سستی چاہ رہی ہوتی ہے نا کسی کسی دن اچھا آج صبح میں نے اسے تھوڑی سی دہی دے دی تھی اور دوپہر میں بس یہ دال چاول دے دی تھی اور شام میں جو ہے نا بس میں نے اسے سری لیک دے دیا تھا اچھا اس کے بعد بس میں نے یہ جو یہ دال چاول ہے نا اس کو یہ جو پوٹیٹو میشر ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا میش کر لیا تھا کیونکہ اس طرح اگر مصطفیٰ نا بلکل نہیں کھا سکتا بلکل بہت زیادہ نکھرے کرتا ہے اس طرح تھوڑے سے میں میش کر لیتی ہوں نا تو چلو آرام سے کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہے اس لئے میں اس کو نا تھوڑا میش کر رہی تھی کیونکہ سٹارٹ سے میں نے اس کو پیوری فارم میں سب کچھ تھی ہے نا تو اب تھوڑا تنگ کرتا ہے زیادہ تنگ نہیں کرتا الحمدللہ وہ کھا لیتا ہے ماشاء اللہ سے لیکن پھر بھی میں اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں کہ ہر چیز نہ اسے میش دوں تاکہ اچھے سے وہ کھا لے زیادہ مطلب زیادہ وہ بھی نہ پریشان ہو اور مجھے بھی نہ تنگ کرے نا اس کو ادھر لگ بھی بوک رہی تھی اور یہ اپنی دادی کے ساتھ بیٹھا تھا میں بس جلدی سے لے کے آ گئی تھی کھانا کہ اس کو نہ کھلا دیتی ہوں اس کے بعد جی مصطفیٰ کو کھانا شانا کھلانے کے بعد اب جو ہے نا میں اپنا ڈریسٹ نکال رہی تھی آج میں اپنے لیے نا یہ ویلویٹ کا ڈریسٹ نکال رہی تھی کیونکہ اب سردی اچھی خاصی ہو گئی ہے نا پنجاب میں سردی ہو گئی ہے سندھ میں اتنی زیادہ نہیں ہوئی میں کراچی کے بہت زیادہ ولوگرز کو دیکھتی ہوں نا تو وہاں پہ اتنی سردی نہیں ہے لیکن پنجاب میں اچھی خاصی سردی ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی ڈریسٹ ڈیٹیلز دکھا رہی تھی اچھا آپ لوگوں کو اگر ڈریسٹ ڈیزائننگ کی ویڈیو چاہیے ہیں تو مجھے بتائیے کہ میں میں نے نیو ڈریسٹ بھی کچھ سلوائے ہوئے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ نہ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے سلوائے ہوئے ہیں نا میں نے مطلب ڈریسٹ ڈیزائننگ کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ پروپر شیئر کروں گی ادھر میں نے بات لے کے آگئی تھی ابھی بس کچھ بھی نہیں میں ڈیلی بیسٹس پہ بس یہ نا سنسکرین یوز کر لیتی ہوں اور ساتھ جو ہے وہ لپ بام یوز کر لیتی ہوں اچھا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو نا یہ لپ بام دکھا رہی تھی یہ تو ہم لوگ کو بچپن سے یوز کرتے آ رہے ہوں ہے بھی بڑی سستی سی اور ہے بھی مزے کی نا یہ لپ بام آپ لوگ بھی ایک بار اسے ٹرائی ضرور کیجئے بلکہ آپ لوگوں نے ٹرائی کی ہی ہوگی یہ تو ہر پاکستانی کے گھر میں یہ لپ بام ہوتی ہے ماما ماما کیا کر رہے ہو آپ کا کر لے ہو کھیلیاں کر رہے ہو یہ کس کی بول ہے کس کی بول ہے یہ لو ابھی جی بس آپ لوگ نے جیسے دیکھا مصطفیٰ کو میں باہر لے کے بیٹھ ہوئی تھی تھوڑا کیونکہ اسے ہوتا ہے بس مجھے باہر لے کے جاؤ باہر لے کے جاؤ تو اسی لیے نا اس کو میں مطلب روم سے باہر لے کے بیٹھتی جیسے ہی اس کو روم میں لے کے جاؤ نا اس کو ہوتا ہے کہ مجھے روم میں کیوں لے کے آگئی ہو مجھے باہر جانا ہے باہر جانا ہے اس لئے اس کو میں ہال میں لے کے بیٹھ ہوئی تھی اب رات کا ٹائم تھا میں مصطفیٰ کا یہ گرم پانی نا بوٹل بھر کے رکھ لیتی ہوں یہ تو زیادہ ہی گرم تھا میں ساتھ ایک ٹھنڈے پانی کے بوٹل بھی رکھتی ہوں نا تاکہ تھوڑے سے جو ہے نا وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے اب یہاں پہ بس میں سارا کچھ اس کے بوٹل اور فیٹر وغیرہ سب کچھ واش کر کے رکھتوں گی میں یہ ایکچلی نا شام کا ٹائم تھا اچھا آج مصطفیٰ نے اپنی روٹین اتنی کوئی چینج کی ہوئی تھی نا اس نے کیا کیا ہے اس نے تقریبا یہ تقریبا چھ ساڑے چھ بجے سو گیا اور یہ پھر رات کو نو بجے اٹھا ہے نا مطلب اب جب میں وائس آور کر رہی ہوں تو رات کے بارہ بج رہے ہیں تو اب ابھی جا کے یہ سویا ہے اس کے ساتھ جی بس یہی پہ میں ویڈیو اینڈ کرتی ہوں